رتن ٹاٹا جس کا بھی چند دن پہلے ندھن ہوا انتقال ہوا آپ نے ان کا نام سنا ہے نا میں رتن ٹاٹا کا جو مشہور ٹاٹا کمپنی ہے پوری دنیا میں ادبران ٹاٹا کے نام سے چلتا ہے تو رتن ٹاٹا کا میں ایک جگہ انٹرویو پڑھ رہا تھا کسی نے سوال کیا کہ سر آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور مسررت دنیا میں کون سی چیز حاصل کر کے ملی اس لیے کہ آپ دوگ پتی آپ بلینوں ڈولروں کے مالک اتنے بڑے امیر ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ مسررت اور سب سے زیادہ زندگی میں کامیابی کون سا کام کر کے ملی تو رتن ٹاٹا نے اپنی پوری زندگی کو چار ملہروں میں بیان کیا اور اس کے سوال کا جواب یوں دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو پلان اور ٹارگیٹ بنایا وہ یہ تھا کہ میں خوب مال وسائل جمع کروں خوب مال اور وسائل مال کمانے کے ذرائع اکھٹا دوں اور میں نے اکھٹا کیے بھی اور اتنی بڑی تعداد میں اکھٹا کیے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن تمام طریقے کے وسائل مال دولت کے انبار اکھٹے ہونے کے باوجود مجھے کچھ خالی خالی سا نظر آتا تھا اور یہ لگتا تھا کوئی چیز ہے جو مجھے ابھی نہیں ملی تمام طریقے کے مسائل وسائل اور مال اکھٹا ہو جانے کے بعد اپنا دوسرا پلان میں نے بنایا کہ اپنی ملکیت میں میں تمام قیمتی چیزیں گاڑیاں بنگلہ گولڈ اور جو دنیا میں تمام قیمتی چیزیں ہیں وہ اکھٹا کروں ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے جو خالی خالی سا نظر آتا ہے بے اتمنانی اور بے سکونی سی رہتی ہے اس سے مجھے نجات مل جائے اور پھر میری زندگی اچھی گزرے میں نے پھر بڑے گھر بنگلے گاڑیاں دنیا کی قیمتی چیزیں خریدی لیکن پھر بھی جو مجھے بے اتمنانی اور سکونی بے سکونی سے رہتی تھی وہ اس سے نجات نہیں ملی دل گھبراتا تھا پریشانی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کوئی چیز ہے جس کو میں پانا چاہتا ہوں اور وہاں تک میں نہیں پہنچا ہوں میں نے تیسرے مرحلے میں یہ کام کیا کہ میں نے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کی کوشش اور میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوا اور اتنا کامیاب ہوا کہ افریقہ اور انڈیا کا پچانوے فیصد ڈیزل کا مالک میں تھا پچانوے فیصد میرا شیئر تھا افریقہ اور انڈیا میں آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی پروجیکٹ ہوگا وہ اور انڈیا میں سب سے بڑی سٹریل فیکٹری میری تھی یہ اتنی بڑی کامیابی پروجیکٹ حاصل کرنے میں ہم نے حاصل کر لی تھی اور میں کامیاب ہو گیا تھا اس کو حاصل کرنے میں لیکن اب بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز ہے جو مجھ سے دور ہے کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے مجھے خوشی ملے گی اور وہ مجھے ابھی ملی نہیں ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس میرا ایک دوست آیا رتن ٹاٹا نے کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس میرا ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ کچھ معذور وکلانگ بچے ہیں جو چل نہیں سکتے ان کو ویلچئر کی ضرورت ہے اور آپ ویلچئر دے دیں یا ان کا انتظام کرا دیں میں اپنے دوستے کے ساتھ ویلچئر کی دکان پر گیا اور میں نے وہاں سے تقریباً دو سو ویلچئر خریدی اور خرید کر کے میں نے اپنے دوستوں کو حوالہ کر دیں دے دیں کہ جاؤ ان بچوں کو آپ دے دو لیکن وہ دوست میرا ذمہ پڑ گیا اور پیچھا پڑ گیا مجھ سے زد کرنے لگا میں نہیں دوں گا آپ میرے ساتھ خود چلیں اور چل کر کے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے درمیان ویلچئر باٹ میں تقسیم کر دیں اس کے زد کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں ویلچئر ان بچوں کو تقسیم کرنے لگا باٹنے لگا سب کو ایک ایک دینے لگا میں نے ویلچئر لینے والے بچوں کے چہرے پر ان کے فیس پر ویلچئر ملنے کے بعد جو خوشی دیکھی جو مسررت دیکھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ بچے کہیں پکنک کی جگہ پر آ گئے ہوں اور ان کو کوئی ان کی چاہت اور پسندیدگی کی کوئی چیز مل گئی ہو وہ بہت خوش تھے میں ویلچئر باٹ کر کے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر کے اور بچوں کے چہروں پر مسکرات کو دیکھ کر کے میں وہاں سے بہت سکون اور اتمنان کے ساتھ واپس ہونے لگا جب میں واپس ہونے لگا تو ایک بچے نے جو میرے پاس میں تھا اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ لیے میں اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا لیکن وہ چھوڑتا نہیں اس نے مضبوطی سے پکڑ لیے تو مجھے یہ لگا رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ شاید اس بچے کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے اس لئے میں تھوڑا سا نیچے جھکا اور میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ اور چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت ہے اس بچے نے جو کہا وہ رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ وہ چیز تھی جس کو میں پوری زندگی حاصل کرنا چاہتا تھا اور پوری زندگی اسی کے لیے تگو دور بھاگ دوڑ کر رہا تھا بچے نے کہا سر مجھے آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے میں نے آپ کا پیر آپ کے پاؤں اس لئے پکڑے ہیں تاکہ میں آپ کی شکل اچھے سے دیکھ لوں اور آپ کی شکل کو میں جنت میں جانے کے بعد بھی پہچان لوں کہ یہ وہی انسان ہے جس نے دنیا میں زندگی میں میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ میں چل نہیں سکتا تھا اس نے میرے چلنے کا انتظام کیا تھا رتن ٹاٹا کہتے ہیں بس یہ جملے سن کر کے مجھے جو خالی خالی سا لگتا تھا اور مجھے جو جو لگتا تھا کہ مجھے کوئی چیز ہے جو مجھے ابھی نہیں ملی میری پہنچ سے بہت دور ہے اب یہ بات اس بچے کی زبانی سن کر کے مجھے اس خوشی کا احساس ہوا اور جو زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا تھا وہ احساس ختم ہو گیا اور میں اندر سے بہت مطمئن اور خوش ہو گیا اس انٹریو سے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں یاد رکھیں زندگی میں مالدار ہو جانا وسائل کا ہو جانا اچھے گھر کا ہو جانا اچھے بنگلے کا ہو جانا اچھی بزنس کا ہو جانا اچھے دوگ پتی کا ہو جانا یہ سب کافی نہیں ہے زندگی نام ہے دوسروں کے لئے جینے کا زندگی نام ہے غموں کے باٹنے کا زندگی نام ہے سہارا بننے کا اس لئے اکیلے زندگی نہ جینے ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی خوشی ملتی ہے نیکیاں کر کے اچھے کام کر کے غریبوں کی مدد کر کے کمزوروں کی ہیلپ کر کے بے سہاروں کے سہارا بن کر کے یہ انٹریو کسی معمولی آدمی کا میں نے آپ کو نہیں سنایا ہے یہ دنیا کی چند امیر ترین اور ادھوپتی مالداروں میں سے ایک کا میں نے انٹریو سنایا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمام طریقے کے وسائل اور چیزیں اکھٹا ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملا مجھے سکون کب ملا جب میں نے بچوں کے چہروں پر ہسی دیکھی بچوں کے نیک جذبات دیکھیں بچوں کی یہ خواہش دیکھی کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو محفوظ کرنا یاد رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اس لئے میرے بھائی زندگی اپنی لیے نہیں کمزوروں کے لیے بے سہاروں کے لیے غریبوں کے لیے اور لاچاروں کے لیے جیئیں اپنی بسات کے مطابق کوشش کریں دولت کے امبار اکھٹے کر کے بھی زندگی بے سکونی اس لئے رہتی ہے اس لئے کہ سکون والے کام ہم کرتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ